اسلام علیکم ورحمت اللہ نیو پنجاز مشین راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی نارمل جو ہماری عام واشنگ مشینیں ہیں پلاسٹک میں اور لوہے میں ان کی ایک موٹر کی میں نے کل ویڈیو بنائی تھی اتفاق کی کمپنی کی وہ موٹر تھی اور کوپر میں موٹر تھی اور اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ موٹر جو ہے وہ سپریشیا کی باڈی میں فٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ہجم پیٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو آج دوسری ویڈیو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ دوسری ایک اور موٹر ہے یہ بھی عام مشین ہی کی موٹر ہے برحال یہ ہے کہ یہ سپریشیا میں بھی فٹنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ عام مشینوں میں بھی فٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ یہ کیسی موٹر ہے اس کی کیسی قوالیٹی ہے بیرنگ اور کیا کیا چیزیں اس میں چیک کرنے چاہیے تو ویڈیو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں یہ موٹر ہے بھائی اور ہجم جو ہے اس کا تھوڑا سا سلم ہے لہٰذا یہ سپریشیا کی مشین میں آسانی سے فٹ ہو جائے گی یہ سپریشیا کی اوریجنل کمپنی کی موٹر نہیں ہے یہ سپریشیا کا پارٹن جس طرح سے لوگ کافی کر لیتے ہیں اس طرح سے کسی نے کافی کر کے یہ موٹر بنائی ہوئی ہے اور اوپر سے کھلی ہے کھلا رکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تسلی سے چیک کر سکتے ہیں کہ موٹر کوپر میں ہے یا سلور میں ہے تو برینڈڈ ابھی جتنی بھی موٹرز آ رہی ہیں وہ زیادہ تر تو سلور میں ہی کمپنیز بنا رہی ہیں کیونکہ وہ کاؤسلی بھی پڑتی ہے اور تار بھی امپورٹڈ ہوتی ہے تو یہ لوکل جس طرح سے گجنابالہ میں بنتی ہیں یہ اس طرح سے موٹر ہے تو میاں جی یہ موٹرز والے ہیں ان کی بنیوی موٹر ہے تو وائنڈنگ اس کی کوپر میں ہے اور کوپر میں کوئی بھی آپ موٹر لیں گے لوکل مشینوں کی تو اس کی ایک سال کی گیرنٹی ہوتی ہے اور سیمیرلی اگر موٹر سلور میں ہو تو اس کی چھ ماہ کی گیرنٹی ہوتی ہے یہ چونکہ کوپر میں ہے تو ایزیلی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو دبا کے بھی چیک کر سکتے ہیں جو کام کرنے والا ہے وہ تو ایزیلی سمجھ لیتا ہے یہ کوپر ہے یا سلور ہے تو اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو ہلکا سا کسی تار کو سکرائیٹ کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر تاز میں سے گولڈن ہے تو پھر تو اس کی وائنڈنگ کوپر میں ہے اگر وہ تار وائٹ نکل آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلور میں ہے تو یہ موٹر ہے میہ جی والوں کی اور باڈی اس کی سلم سمارٹ ہے سپریشیا کے جتنے بھی موٹر ہیں ڈبل مشینوں کے پرانے جتنے بھی 2017 سے پہلے کے موٹر ہیں ان سب میں یہ آسانی سے پٹ ہو جاتی ہے تو موٹر کی پاور بھی ٹھیک ہے سپریشیا کی جو اپنی موٹر ہے وہ بھی چوبیس لارڈ میں ہے یہ بھی چوبیس لارڈ میں ہے کل جو میں نے موٹر اپلوڈ کی تھی وہ بتیس لارڈ میں تھی اور فیلڈ جو تھی اس کی پونے دو تھی تو یہ موٹر چوبیس لارڈ میں تکھیں یہ اس کی فیلڈ تھوڑی چھوٹی ہے تو یہ چوبیس لارڈ کہلاتی ہے کیونکہ اگر یہ بتیس لارڈ میں ہوگی تو اس کے حجم میں جگہ ہی نہیں ہے کہ اس میں بتیس لارڈ آسکیں جب وہ اس کا گھیرا پڑا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اس کا حجم بھی بڑھا ہو جائے گا وہ موٹر سوپر ایشیا میں نہیں لگ سکتی سوپر ایشیا کی جو اپنی اریجنل کمپنی کی موٹر ہے وہ بھی 24 لارڈ میں ہی ہوتی ہے اور فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی فیلڈ جو ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے بڑی کی ہوئی ہے اور وائنڈنگ ابھی جو نیو موٹرز آ رہی ہیں وہ تو سلور میں ہیں پہلے دوہزار پندرہ سے پہلے پہلے کوپر میں آتی رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کمپنی کی کوئی بھی چیز ہے اس کی وہ گارنٹی نہیں دیتے سپیر پارٹ کی کوئی بھی کمپنی گارنٹی نہیں دیتی اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ گارنٹی مل جاتی ہے اور ایس کمپیر ٹو کمپنی اس کا ریٹ کافی کم ہوتا ہے کمپنی کی موٹر سے تو کمپنی کی موٹر اگر آپ دینا چاہے تو وہ دیسے ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کمپنی کی پرائیس میں تو اس کی فیلڈ دیکھتے ہیں اندر سے میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ 24 سلٹ ہے تو اس کی فیلڈ ہے تقریباً پونے دو انچ کی ہی کور ہے اس کی لیند جو میں نے کل آپ کو موٹر دکھائی اس کے برابر ہی ہے فیلڈ تقریباً پونے دو ہے اور بیرنگ اس کے نیو ہیں تو ایک سال کی اس کی گارنٹی ہے ابھی اس میں اچھی چیز اس میں یہ کی ہوئی ہے کہ اس کی ان والے پیچوں پر اگر آپ اندر والے پیچوں پر اگر آپ اندر والے پیچوں پر تو سپر ایشیا میں اگر آپ لگا رہے ہیں تو وہ ان کانوں کے اوپر ایزیلی فٹ ہو جائے گی اگر آپ کی ایشیا یا لوکل کوئی بھی پاکستان گجرامالا میڈ کوئی بھی مشین ہے پلاسٹنگ کی تو اس میں یہ پیچ باہر والے کانوں پر یوز ہو جاتے ہیں ایک پیچ آپ اندر ایک باہر بھی لگا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کی فٹنگ آ رہی ہے یہ ہر مشین میں ایزیلی فٹ ہو جاتی ہے گجرامالا میڈ میں تو سیپیرک اگر مشین آپ کی لوحے کی باڈی میں ہے تو اس میں تو آپ کو بتا ہے فٹا لگا ہوتا ہے تو اس میں یہ سراخ ہیں تو یہ سراخ جو ہیں یہ سپر ایشیا کے اگزیکٹ سراخ ہیں سپر ایشیا کی اگر آپ کی لوحے کی مشین ہے تین سو پندرہ یا تین سو بیس ہے یا پرانے مارٹل کی چار سو ہے تو یہ سیم سراخ ہیں تو یہ ایزیلی اس کے فٹے کے اوپر بھی لگائی جا سکتی ہے سپر ایشیا کی جو اپنی موٹر ہے دو انچ کی کور ہوتی ہے کور تھوڑی سی سے بڑی ہوتی ہے پاور میں اس سے زیادہ ہوتی ہے تار ان کی پوٹیڈ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی لوڈ تھوڑا سا اس کا زیادہ ہوتا ہے برحال یہ ہے کہ یہ بھی بری موٹر نہیں ہے اچھی موٹر ہے تو پرائیس بھی اچھا خاصا ڈیفرنس ہے پھر یہ ہے کہ اس میں گرنڈی نہیں ہوتی اس میں گرنڈی ہے ایک سال کی تو اچھی موٹر ہے یہ تو دوسرا یہ ہے کہ بیرنگ بھی ٹھیک ہے پھٹے میں اگر آپ لوکل مشین میں لگا رہے ہیں تو پھٹے میں شاید آپ کو سراخ نہیں کرنے پڑے تو یہ ایزیلی ہو جاتے ہیں اکثر مشینیں ایسی ہی آتی ہیں اکثر لوکل میں موٹر ہیں جن میں چار سراخ ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کسٹمر کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ تین سراخوں والی ادھر کس طرح سے لگے گی تو ایزیلی لگ جاتی ہے ایک سراخ یا دو سراخ تو آپ کے ایزیلی ویسے بھی برابر آجاتے ہیں اگر چار سراخوں والی موٹر ہے تو تو ایک سراخ آپ پھٹے میں لکڑی میں ایزیلی سراخ کر سکتے ہیں ڈریل کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتی نہیں تو خرات والے کو آپ دیں وہ نشان لگا کے سراخ کر دے گا اس میں کنیکشنز کو دیکھ لیتے ہیں کنیکشنز جیسے میں نے کل بتایا تھا کل والی جو ہم نے موٹر دیکھ رہے تھے اس میں دو بلیک تاری تھی کپیسٹر کی اور جو الگ کلر کی تار تھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے اس کی نیوٹرل تار ہے جس کو آپ نے باید سے مین تار سے کھرنٹ دینا ہے تو اس میں ریڈ جو ہے وہ دو سیم کلر کی ریڈ ہیں تو دو سیم کلر کی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ دونوں کپیسٹر کو لگیں گی دو سیم کلر کی کوئی تاریں ہوں گی وہ کپیسٹر کو ہی لگانی ہے آپ نے تو وائنڈ کرواتے ہیں تو وہ اکسر الڈی سیدھی تاریں نکال دیتے ہیں یہ تو نیو موٹر ہے تو اس میں دو سیم کلر کی جو ہے یہ کپیسٹر کو لگ جائیں گی یہ اس کی نیوٹرل ہے وائنڈنگ کے حالے سے یہ ہے کہ جب موٹر آپ کو وائنڈنگ اس صورت میں کرائیں جب موٹر نہ پیدا ہو گیا یا نہیں ملتی کچھ موڈلز آتے ہیں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے موڈلز بند کر دیئے اس کی جگہ کوئی دوسری موٹر فٹ بھی نہیں ہوتی تو پھر ایٹ لیسٹ جو ہے آخری حل اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وائنڈ کروانا پڑتا ہے تو جہاں پہ اگر نہیں موٹر مل رہی پھر تو آپ نے وائنڈ کروانا ہی ہے وہ تو مجبوراً آپ کو کروانا پڑے گا تو اگر موٹر ملتی ہے تو کوشش کر کے اس کو وائنڈنگ نہ کرائی کریں کیونکہ جتنے بھی وائنڈرز ہیں وہ پہلی کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنی تاریں جلی ہوتی ہیں جتنے سیٹ ڈالے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی سیٹ ڈالتے ہیں اس کے اندر وہ ایکسٹر تار اپنی بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کراوس ہے موٹر کوئی تاریں کوئی پیس جلے میں ہیں تو اتنا ہی کراوس نکال دیتے ہیں جا اکثر یہ تار جلی ہوتی ہے تو اس کو جوڑ شوڑ ڈال کے اس کو نکال دیتے ہیں یا جو کوئی سیٹ اگر چلا ہو کوپر میں ایزیلی سیٹ بھی ڈال جاتا ہے تو وہ پرانا سیٹ نکال کے صرف نیا سیٹ ریپلیس کر دیتے ہیں باقی تار پرانی رہتی ہے وہ موٹر چل جاتی ہے براہل یہ ہے کہ وہ لوڈ کے اوپر جو ہے نا وہ پر پرابلم کر جاتی ہے تو وائننگ پہ بھی اگر آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو پرانی موٹر دے کے آپ کو نئی موٹر تقریباً وائننگ سے سو دو سو زیادہ میں ہی پڑتی ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا یا سیم ریٹ پہ بھی مل جاتی ہیں اکثر تو پوشش کر کے نئی موٹر ہی یوز کیا کریں پرانی ایس اج فائدہ نہیں رہتا اس کا تو جو کمپنیز دوسرا جو فرق آتا ہے نا کمپنیز جتنی بھی موٹریں بناتی ہیں اب جس طرح یہ میاں جی بھی ہے نا تو یہ اس کی موٹریں جو ہیں یہ ان کا فارمولا پکا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے گرانیٹی دینی ہے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے اگر یہ گرانیٹی میں خراب ہوگی تو کمپنی کا نقصان ہے تو یہ چیز ہے تو کوشش کر کے نئی موٹر پہ ہی جایا کریں وہ آپ کو سیم ریٹ پہ وائننگ والے پہ ہی ملتا ہے آپ کو کسی بھی قسم کی واشنگ مشین ڈرائر اور ریئر کولر کے حوالے سے کوئی بھی موٹر چاہیے کسی قسم کا کوئی سپیئر پارٹ چاہیے یہ میں دکان کا کارڈ ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نام علی ہے اور آپ ایجیلی ویڈس اپ بھی اسی نمبر کے اوپر ہے ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے آپ کسی بھی اسی میں آپ کو وہاں پہ ڈیلیور بھی کیا جا سکتا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا سلام علیکم رحمت اللہ